لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سرکش جن کو دیکھا جو آگ کا شولہ لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہا تھا جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوتے وہ نظر آتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھا دوں کہ آپ اسے پڑھ لیں تو اس کا شولہ بجھ جائے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا گر جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں ضرور بتاؤ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ یہ دعا پڑھیں اعوذ بوجہ اللہ الكریم وبكلمات اللہ التامات التي لا يجابزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرء في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن اللیل والنہار ومن طوارق اللیل والنہار یعنی اللہ کریم کی اور اس کے ان کلمات تاما کی پنہ مانگتا ہوں جن سے کوئی نیک اور کوئی بد تجاوز اور سقط نہیں کر سکتا اس شر سے جو شر آسمان سے اترتے آسمان میں چڑتے ہیں اور زمین میں ہر داخل ہونے والے اور زمین سے نکلنے والے شر سے اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات اور دن کے چوروں کے شر سے مگر بھلائی لانے والے کی بھلائی سے اے بڑے مہربان اللہ تو اس روایت کو امام مالک نے موتہ امام مالک میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی حضرت یحیع بن سعید رضی اللہ تعالی عنہم ہے موسیقی